Welcome students, آج ہم بات کریں گے work energy principle کی work جیسے کہ ہم physics میں work پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پر کام ہے اور work کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں W سے capital W جو کہ ہمارے پر force اور displacement کا product ہے ٹھیک اور force اور displacement جو کہ ہمارے پر directed dispense ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا کھلاتا ہے work کھلاتا ہے اور energy جو ہے students ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم جو ability ہے کام کرنے کی وہ ہمارے پاس کیا کھلاتی ہے اب ایک principle بنایا گیا ہے جس میں ہم work اور energy کو relate کریں گے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جو work ہے اس کے unit ہمارے پاس نیوٹر میٹر جو ہے وہ جاؤل کے برابے ہیں اور energy بھی ہم جاؤل میں میئر کرتے ہیں تو اس ویدہ سے مطلب کہ ان سیم units ہونے کی وجہ سے مطلب کہ یہ ہمارے پاس ایک مطلب کہ unit ہے اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو work ہے یعنی کہ جب ہم کوئی کام پرفارم کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس بوڈی کے اندر کچھ نہ کچھ energy جو ہے وہ increase ہوتی ہے اس کے اندر یعنی کہ اس کے اندر ability بنتی ہے کام کرنے کی ٹھیک اب اگر ہم اس میں اگزامپل کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں چوننٹس کے جس طرح سے میرے پاس ایک car ہے اور car جو ہے وہ initially کہ میں ایک case consider کرنے لگی ہوں کہ initially اس کے اوپر اس کی جو velocity تھی جس velocity سے یہ move کر رہی ہے وہ میں نے کیا denoted اس کو vi سے اور vi جو ہے وہ اس کی initial velocity ہے اور اس کا جو mass ہے یعنی کہ اس car کا جو mass ہے وہ m ہے اور اب یہ جو اس car کے اوپر میں کوئی external force اپلائے کرنے چاہ رہی ہوں یعنی کہ میں اس کے اوپر کوئی force اپلائے کروں گی جس کی وجہ سے اس کے اندر یعنی کہ اس کی جو speed ہے اس میں increase آ جائے گا ٹھیک ہے جب speed میں increase آیا تو میرے پاس یہ car جو ہے اس نے کچھ displacement travel کر کے یہ اس point تک پہنچی ہے اب اگر ہم دیکھیں یعنی کہ یہ اس point تک پہنچی ہے تو اس نے یہاں سے یعنی کہ اس کے center سے لے کے اس کے center تک اگر ہم distance دیکھیں تو اس نے کتنا distance travel کے لیے دی distance travel کی ہے جو کہ directed distance ہے اس وقت ہم اس کو displacement کا نام دیں گے اور اس کی جو final velocity ہے یعنی کہ جو اس نے final velocity attain کی جو میں نے force آگائی تھی اس کی ویسے اس کی velocity میں کیا آیا increase آیا جو کہ میں نے vf سے denote کر دیا ہے اور یہ اس کا final point ہے یعنی کہ میں کہتے ہوں کہ یہ a point ہے اور b point ہے اور ان کے درمیان جو distance ہے وہ اس نے جو travel کی ہے وہ d distance travel کی ہے اگر ہم اس کے اوپر فرنس ایک ویسے ایک ویسے اوہ موشن لگائیں جو کہ ہم نے پڑھ رکھی ہے کہ ہمارے پاس ایک ویسے ایک ویسے اوہ موشن کیا ہوتی ہے کہ ہمیں وہ distance اور change in velocity کو ریپریزنٹ کرتی ہے یعنی کہ 2 a d جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا vf کا square minus v i کا square کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس change in velocity آئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس initial velocity یہ تھی اور final velocity ہمارے پاس یہ ہے تو اس کی مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس acceleration پیڈیوس ہو رہی ہے اس میں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ acceleration کیا ہوتی ہے ہمارے پاس جب ہمارے پاس change آتا ہے velocity میں یعنی کہ change change in velocity velocity divided by time velocity divided by time کیا ہمارے پاس کھلاتی ہے acceleration جیسے ہم یہ ویلی جو ہے ایکویجن ہے یعنی کہ ہم ایکویجن و موشن کون سے لگائیں گے جس میں ہمارے پاس acceleration کیونکہ acceleration پیڈیوس ہو رہی ہے اور distance اور acceleration کو جو ہے وہ relate کرے گی change in velocity کے ساتھ ٹھیک ہے تو 2AAD is equal to vf کا square minus v i کا square اب یہاں سے اگر میں اس کی ڈسپیسمنٹ کی value calculate کروں تو میں 2A کو جو ہے رائے رائے رہنڈ سائیڈ پہ جاکے ڈیوائیڈ کر سکتی ہوں into vf کا square minus v i کا square یعنی کہ یہ میرے پاس ایک ایکویجن جس میں ایکویجن 1 کا نام دے دیا ہے اب اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس ایک ایکویجن جو کہ newtons نے ہمیں بتائی تھی وہ ہمارے پاس کہا تھی Newton's second law جو کہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ فورس جو ہے جو آپ نے اس پہ پہ لگائی تھی یہ ڈیریکٹلی ریلیٹڈ کس کے ہوگی acceleration یعنی کہ جتنی آپ فورس جائیں گے اتنی ہی اس بوڈی میں کیا پڑیوز ہوگی acceleration یعنی کہ change in velocity پڑیوز ہوگی اور وہ ریلیٹڈ تو اگر ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جو ہے اگر کسی بوڈی میں زیادہ ہوگا تو اس پہ زیادہ فورس ہمیں پڑے گی لیکن اس کیسے میں کیونکہ ڈیریکٹلی وارش آئے پہ مچنے ٹکٹ سو کیونکہ میں مچنے ایک ایک اے اے اگر ایک AM اے شاہیں ایک اور رائٹ ہنڈ سائٹ کو رائٹ ہنڈ سائٹ سے ملٹیپئے کروں گی یعنی کہ یہاں اگر آپ دیکھیں کہ جو میں ایک ویشن لکھنے جاریوں میں میں نے رائٹ ہنڈ سائٹ کو رائٹ ہنڈ سائٹ سے ملٹیپئے کیا اور لائفت ہنڈ سائٹ کو لائفت ہنڈ سائٹ سے ملٹیپئے کیا تو میرے پاس یہ چیز بہنگی اگر ہم اب دیکھیں کہ میرے پاس F into D جو ہے شروعنٹس وہ ہمارے پاس work done کلائے گا جیسا کہ ہم نے starting lecture میں اسی لیکچر کے سٹارٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ work ہمارے پاس کیا ہوتا ہے force or displacement کا product ہے force or displacement کیا ہے product ہے ہمارے پاس ٹھیک تو ہمارے پاس کیا ہے work آگیا ہے یعنی کہ F into D ہمارے پاس work ہے اور اگر میں A کو A سے cancel کر دوں گی کیونکہ یہاں بھی A ہے اور یہاں بھی A جو کہ acceleration ہے تو میرے پاس جو ایک ویشن بنتی ہے وہ half V F square into M minus half V I square into M یعنی کہ یہ بریکٹ جو ہے جسے میرے پاس جو ایک ویشن بنی ہے جو فائنل ایک ویشن میں لکھنے جا رہی ہیں وہ ہمارے پاس بنی ہے half M VF کا square minus half M V I کا square اور یہ میرے پاس کیا ہے work done یعنی کہ work done جو ہے وہ ہمارے پاس کیا بنا ہے اس case میں جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس work done جو ہے وہ ہایا یہ ہمارے پاس کیا بنتے ہیں ہمارے پاس kinetic energy کا فارمولا ہمارے پاس کیا باتا ہے وہ ہمارے پاس کیا باتا ہے half M V square ٹھیک ہے half M V 20 square ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس وہ energy ہے سٹورنٹس جو کہ کوئی باڈی پوزیس کرتی ہے ڈیو ٹو موشن کی ویسے جو باڈی پوزیس کرتی ہے energy وہ ہمارے پاس کیا باتا ہے kinetic energy کہلاتی ہے تو یہ ہمارے پاس سٹورنٹس کیا بانگی final kinetic energy جسے kinetic energy اور F لگ دیا ہے میں نے minus kinetic energy انیشیل ٹھیک ہے یعنی کہ final kinetic energy minus initial kinetic energy جو کہ کیا شو کر رہے ہیں change کو شو کر رہے ہیں یعنی کہ جب ہم کسی final product میں سے initial product نکالتے ہیں تو وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں چینج بتاتے ہیں جیسے میں یہ کنکلوڈ کر سکتی ہوں سٹورنٹس کی ہمارے پاس جو work done ہونا باڈی ہے یعنی کہ جو کام ہم نے پر فارم کیا ہے وہ ایک پل ہوگا کس کے چینج خیل نکالتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہمارے پاس کیا ہے خیل نکالتے ہیں چینج چینج کیونکہ چینج میں نے آپ کو جسا سے بتایا ہے کہ ہم final product پرڈکت سے نکالیں گے تو ہم نیٹ پرڈکت دے گا جسے ہم کئی چینج یعنی کہ کچھ یہ کوئی چینج یہ بھی کہ کہ اس کی انرجی میں کتنا جین جائے اور یہ بسیکل ہمارے پاس کہلاتا ہے یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے work energy principle یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے work energy principle یعنی کہ جس principle کی تحت ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم انرجی اور work کو آپس میں ریلیٹ کر سکتے ہیں اب کیونکہ یہاں میں نے کانیٹک انرجی کی بات کیا کیونکہ ہم لوگ نے کار کی بات کی تھی اور کار جو ہے وہ موشن میں تھی یہی چیز ہم potential energy کی کیس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے اگر میں ایک کیس لگتا ہوں کہ جس میں میرے پاس یہ ground ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس کیا ہے ground اور ground کے اوپر سے میں نے کیا کیا کہ یہ ball ہے میرے پاس اور ball کو میں نے جو ہے وہ اوپر کسی force کے ذریعے میں نے اس پر force لگائی ہے اور میں نے اس کو چھال کے اس point تک پہنچا دیا ٹھیک ہے اب میں نے جو work perform کیا ہے وہ against the gravity کیا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ gravity جو ہے ہمیشہ downward attack کرتی ہے جس جو ہمیں بارڈی کو ہمیشہ center of the earth کی طرف attract کرتی ہے جس سے ہمیں یہ پرسلتا ہے کہ ہمارے پاس جو potential energy ہوگی یعنی کہ اگر ہم potential energy کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی MGH ٹھیک ہے MGH ہمارے پاس potential energy ہوگی اور اس میں جو height ہے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں initially جو اس کی height تھی اس ون تھی جو کہ zero کے برابر ہے اگر میں ground پہ دیکھوں وہ ground کو touch کر رہی ہے یعنی کہ اس نے کوئی height attain نہیں کی لیکن یہاں اگر میں دیکھوں تو اس کے پاس height جو ہے وہ H2 ہے جو کہ یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس height ہوگی تو اگر میں اس case میں بھی دیکھوں student جو میں نے work perform کیا یعنی کہ میں نے جو force لگائی اور اس نے اتنی displacement produced کی تو وہ کس کے برابر ہوگی change in potential energy کے بھی برابر ہوگی یعنی کہ final potential energy minus initial potential energy اور final potential energy میں پاس کیا ہے MGH2 minus MGH1 یعنی کہ MGH2 minus MGH1 ہوگی ہمارے پاس جو جس سے مجھے پر چلتا ہے کہ final یعنی کہ اس point پہ اس کے پاس جو ہے وہ greatest potential energy ہوگی اور یہاں اس کے پاس potential energy کی value کیا ہوگی اگر height zero ہے تو zero ہوگی لیکن اگر for example اس position پہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں کیونکہ ہم height ہمیشہ reference سے مجھے کرتے ہیں اگر آپ ground level یہ رکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس اس time height zero ہے لیکن اگر آپ ground level change کر دیتے ہیں اور اس کی ball کی position کسی اور level سے مجھے کرتے ہیں تب آپ کے پاس height کی value کوئی اور ہو جائے گی لیکن اس سے ہم یہ conclude کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو work energy principle ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ ہمارے پاس work جو ہے وہ برابر ہے change in energy کے یعنی کہ energy میں کتنا change آرہا ہے kinetic energy میں آرہا ہے یا پھر potential energy میں آرہا ہے gravity کی against ہم کام کر رہے تھے تو میں نے یہ فارمولا یوز کیا جو کہ ہمیں کیا بتاتا ہے gravitational potential energy کا اسی طرح آپ spring کے case میں elastic potential energy کی بھی بات کر سکتے ہیں ٹھیکے تو یہ ہمارے پاس work energy principle جو کہ آج ہم نے ڈسکس کیا ہے